بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی و بہنوں آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے آمین اپنے چینل آئین و یقین پر آپ کو خوشمدید کہتا ہوں اگر زندگی میں کوئی ایسا کام ہو ضروری اور جائز ہو جس کام کو کرنے کے لئے انسان بے چین ہو اور وہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو بے بس ہو مجبور ہو کمزور ہو تو ایسی کمزوری اور اللہ چاری کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لینی چاہیے کیونکہ وہ ذات ان اللہ علا قل شائن قدیر ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بھائی و بہنوں جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ پر راضی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ آپ کے گوشت بزار کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی قرآن شریف میں ایک صورت ہے جس کا نام صورت آخلاص ہے یعنی قل ہو اللہ آہاد تو بھائی و بہنوں اللہ تعالیٰ کی بہدانیت اس صورت میں ہے اللہ تعالیٰ کی بہتانیت اس صورت میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا اسم عظم اسم بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اس صورت میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ صورت بہت زیادہ پسند ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے دو نفل رقعات نماز پڑھیں اور پہلی رقعات میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ صورت احلاص یعنی قل ہو اللہ آہد پوری پڑھنی ہے اور دوسری رقعات میں بھی ایسے ہی صورت فاتحہ کے بعد صورت احلاص پچاس مرتبہ پڑھنی ہے اور نماز حتم کر کے بعد آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مامنی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ آقی دعا ضرور قبول فرمائیں گے بھائیو بہنوں جو بھی عمل کریں یقین کامل کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا بھی گمان رکھے گا ایسا ہی اس کا کام ہوگا تو بھائیو بہنوں اللہ تعالیٰ ہماری شہریک سے بھی قریب ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہماری مجبوریوں کو ہماری مشکلوں کو ہماری پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم پریشان ہوں ہم مشکل میں گرفتار ہوں ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ ہی پوری فرماتا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور اس میں کیا کیا کون سی صورت پڑھنی ہے کتنی بار پڑھنی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے تو کوشش کریں رمضان شریف چل رہا ہے رحمت کے دروازے کھلے ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں جنتوں کے دروازے کھلے ہیں شیطان کو بان دیا گیا ہے دوزخ کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اس مہینے میں رحمت ہی رحمت ہے تو کوشش کریں کہ اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے یہ دور کا نماز نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے التجاہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے ہماری پریشانیوں کو دوب فرمائے ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے اور ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے بھائیوں دعوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اپنے وطن پاکستان کے لیے بھی دعا کرنا اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمت عطا فرمائے تو بھائیو بہنوں اگلی ویڈیو آنے تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ